ڈیوائیڈ کرنے کے لئے سب سے پہلا جو ہمارا باکس ہے وہ نیو ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا نیو کو سب سے پہلے بناتے ہیں پہلے تو تین چیزوں میں یہ ڈیوائیڈ ہے یہ ہیڈر ہے پھر اس کے بعد مین سیکشن ہے اس کے بعد یہ نیچے فوٹر ہے یہ ہے فوٹر تو پہلے تین سیکشن بنا لیتے ہیں تاکہ مین جو ہمارے باکس ہیں وہ بن جائے کمنٹ بھی ہم دیتے ہیں تو اچھا کمنٹ ہم نیو بار اور ان کو دیں گے کیونکہ یہ سیلف ایکسپلینٹوری ہیں جہاں پر ہم لکھتے ہیں ہیڈر ہیڈر کے اندر ہوگا اس لیے نیو ہوگا اس کے بعد مین سیکشن ہوگا اس کے اندر کچھ سیکشن ہوں گے اس کے بعد فوٹر ہوگا تو یہ تو ہمارے بیسک باکس ہوگئے اس کے بعد نیو بار کا جو باکس ہے اس کے اندر جو کونٹنٹ ہے سب سے پہلے وہ ڈالتے ہیں کیونکہ ہم پہلے کونٹنٹ ڈالتے ہیں اس کے بعد سٹائلنگ کرتے ہیں نیو بار کے لیے آپ یہاں پر ایک کومنٹ دیتے ہیں اور لکھ لیں نیو بار اچھا سب سے پہلے کیا ہے نیو میں یہ ہے ایک آئیکن ٹھیک ہے تو اس کو یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ ڈیو دے دیتے ہیں ایک اس کے اندر ہم آئیکن دے دیں گے اور اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ایک آپ سمجھے کہ ہیڈنگ ہے اس کو ہم ایچ تری دے دیتے ہیں یا اس کو ایچ ون ہی دے دیتے ہیں ایکچولی ایچ ون ہم اس کو دیں گے یہاں تو ہم ایچ ٹو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور آئیکن ہے آئیکن ہم اٹھاتے ہیں سب سے پہلے یہ ہم اس کو باکس بنا لیں صرف اچھا یہ نیو کے باکس ہمارے کمپلیٹ ہو گئے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہ آئیکن ہمارے پاس نہیں ہے تو آئیکن بھی ہم اٹھا لیتے ہیں آئیکن کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو آپ enlarge کریں اس کو پہلے ہم responsive ملاتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئیکن کیسے چوری کرتے ہیں دوسروں کے اچھا تو آپ اس پر کلک کریں گے ٹھیک ہے select پر اس کے بعد آپ اس کو یہاں پر لے جائیں گے آئیکن پر جو بھی آپ کو آئیکن چاہیے اس کے بعد آپ کلک کریں گے تو یہاں پر اس سائیڈ پر elements میں elements کی ٹیپ میں آپ کے پاس یہ آئیکن آ جائے گا ٹھیک ہے میں تو یہاں سے اٹھا رہا ہوں آپ code سے بھی اٹھا سکتے ہیں کیونکہ میں اس کی آپ کو بتایا تھا کہ repository بناؤں گا repository بنی ہوئی ہے جس پر آپ جائیں گے github پر جا کے project02 اور food بندہ اس کی برانچ میں جائیں گے تو آپ کو سارا یہ code مل جائے گا وہاں سے آپ ایزلی ایس و جی اٹھا سکتے ہیں پر میں آپ کو یہ سکھا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی ویب سائٹ سے اٹھانا ہو تو کیسے اٹھائیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر جائیں گے آپ کے پاس یہ کھلا ہوا تھا آپ اس کو یہاں سے بند کریں گے اور یہ svg کا یہ code ہے ٹھیک ہے اس کو آپ right click کریں گے آپ کریں گے اس کو edit as html اس کے بعد یہ سارا آپ کے پاس code آ گیا اس کے بعد اس کو select r کر کے control c copy کر کے اور یہاں پر لے کے آپ paste کر لیں یہاں پر جیسے آپ paste کریں گے آپ کے پاس یہ یہ آپ کے پاس icon آ گیا ٹھیک ہے دوسرا بھی اٹھا لیتے ہیں سہی کر کے select icon پر click کریں گے یہ آپ کے بعد svg edit as html select all copy اور یہاں پر آ کے اس کے اندر آپ کریں گے اس کو paste تو دونوں icon ہمارے پاس آئے گے اس کو بند کر لیتے ہیں تاکہ یہ ویب سائٹ آ جائے یہ دیکھیں اس کا color نہیں آیا ٹھیک ہے کیونکہ اس کا fill ہے وہ یہ نہیں ہے جو اس کا fill ہے تو یہاں سے آپ fill کو اٹھا لیں یہ اس کا fill ہے کو copy کر کے آپ یہاں پر paste کر لیں تو یہ بھی اس color کا ہو جائے گا تو آپ کے پاس nav کے icons آ گئے svg آ گئے اس کو آپ یہاں سے کر لیں اچھا اچھا ٹیک دیکھیں یہاں پر ہم سارا ہیرو سیکشن کی کوڈنگ کریں گے اس کے بعد کونسا سیکشن ہے دیکھتے ہیں اچھا سیکشن کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو full screen کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں easy ہو دیکھنا پہلے ہمارا یہ سیکشن ہے اس کے بعد ہمارا یہ سیکشن ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے partners تو یہ ہمارا partners کا سیکشن ہے اس کو بھی ہم سیکشن کا ٹیک دے دیتے ہیں کیونکہ میں ڈاکیومنٹ بھی کرتا ہوں کوڈ کو اور بیس پیکٹس بھی یہی ہے کہ آپ ڈاکیومنٹ کرتے جائیں اس کے بعد سیکشن کا سیکشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکشن اس کے بعد اپ کا سیکشن ہے اس کے بعد اس کو یہ ہم کوپی پیش کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو چینج کر لیں گے اپ اپ اس کے بعد آفیس کا سیکشن ہے آفیس اور یہ آپ کا ایف اے کیو کا سیکشن ہے ایف اے کیوز اچھلے اس کو ہم کرتے ہیں کانٹینٹ اینڈ ایف اے کیوز کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا کانٹینٹ بھی ہے اور اس کے بعد فائنلی ہمارا جو فوٹر ہے اس کے اندر بھی کچھ سیکشن ہیں کیونکہ یہ ملٹی سیکشن کا فوٹر ہے ایک یہ سیکشن ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے سب سے پہلا جو فوٹر کا سیکشن ہے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں برینڈنگ ٹھیک ہے یہ پیس کر لیتے ہیں یہاں پر اور اس کو کہہ لیتے ہیں برینڈنگ دو اور سیکشن ہیں دو بار پیس کر لیتے ہیں یہاں پر ساری لنکس ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لنکس کو اڑا سائی سپیسن دے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بھی ہم کنٹریز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا جو لے آؤٹ کے باکسز تھے وہ ہمارے پاس بن گئے اب ہمیں صرف اس میں کونٹینٹ ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کو سٹائلنگ کرنا اور اس کے بعد ہماری ویب سائٹ بن جائے گی جو ہیرو سیکشن ہے اس میں ہم کونٹینٹ ڈال لیتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ نیو بار سے الگ بھی دیکھیں صرف نیو بار نہ ہو یہاں پر اور اس کو ہم واپس اوپن کر لیتے ہیں جیسے ہم نے پہلے کیا تھا سائیڈ بائی سائیڈ یہ ہماری آگئی ویب سائٹ اور یہاں پر یہ کونٹینٹ ہم پہلے لکھ لیتے ہیں ہیرو سیکشن میں کونٹینٹ میں کیا ہے سب سے پہلے ہیڈنگ ہے ایٹس ایک پھول ایٹس میں چاہیوں Gente ہمیں سکت کر دیتے ہیں ہی ہیڈنگ پہلے 되어 تو یہ آگے یہاں پر یہ کونٹینٹ ہمارے پاس آگیا اس کے بعد یہ ایک باکس ہے ایک باکس کے اندر یہ انپوٹ فیلڈ بھی ہے اور بٹن بھی ہے کیونکہ آپ لارج سکرین میں جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے اس کو شیڈو آرہا ہے اور اس کے اندر دونوں چیزیں آرہی ہیں تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوتا ہے پہلے سے ہی تو یہاں پر ایک ڈیو دے دیتے ہیں اس کے اندر لکھ لیتے ہیں ہم پہلے ہوگا انپوٹ انپوٹ کیا ہوتا ہے انپوٹ ٹائپ ٹیکسٹ ملکہ آپ کی ایک انپوٹ فیلڈ بن جائے گی جہاں پر آپ ٹیکسٹ کی انپوٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا یہ آگے یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ ٹیکسٹ انپوٹ آپ کر سکتے ہیں آگے یہ آپ کی فیلڈ اس کے بعد آپ کا بٹن ہوگا بٹن اس کو ہم نام دیں گے تو یہ آپ کا بٹن بھی آگیا تو کانٹن ہم نے ہیرو سیکشن اور نیو بار میں ڈال لی ہیں اب یہاں تو ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ان سب میں کانٹن ڈال لیں پہلے اور پھر ان سب کو اسٹائلنگ کریں تو بہتر یہ کہ کسی پارٹ کو ہم لے کے چلیں فور ایکزمپل ہم نے نیو بار اٹھایا ابھی اور ہیرو سیکشن ہمارے پاس ہے سب سے پہلے ہم ان دونوں کو اسٹائلنگ دیتے ہیں اس کے بعد نیچے ہم کانٹن ڈالتے جائیں گے اور اسٹائلنگ کرتے جائیں گے تو آشتہ آشتہ کر کے ہماری ساری ویب سائٹ بن جائے گی تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نیو بار کی اسٹائلنگ ہم نیو بار کی اسٹائلنگ